السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ونڈر لینڈ ناظرین پاکستان نے پچھلی تین دہائیوں سے کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا لاسٹ ڈیم 1980 کی دہائی میں کمپلیٹ ہوا جو کہ تھا خانپور ڈیم جس سے راولپنڈی اور اسلام آباد کو پانی میسر کیا جاتا ہے اور یہ ڈیم تربیلہ ڈیم کا رزوائر بھی ہے پاکستان میں اس سال پانی کا سخت بہران آیا راول ڈیم، خانپور ڈیم اور دیگر کئی چھوٹے ڈیم پر اس بہران کا بہت برا اثر پڑا اس بہران کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک یہ کہ بھارت نے پاکستان کا پانی جو کہ سنتاس موعدے کے تحت پاکستان میں آنا چاہیے تھا اس کو روک کر اپنے ڈیم کی جانب کر دیا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ جو پانی ہمیں میسر ہے اس کا بھی نوے فیصد سے زیادہ ہم ضائع کرتے ہیں اور پچھلے تیس سالوں سے کوئی بھی ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پانی کا سخت بہران آیا مگر اس بہران نے اس سوئی ہوئی قوم کی آنکھیں کھول لیں اور اس نے مسئلے کو سمجھا جب قوم نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا اور اس طرح سے پاکستان میں ایک نیا ڈیم بنانے کی جستجو شروع ہوئی اس مقصد کے لیے چیف جسٹس ساکم نصار صاحب نے ایک بینک اکاؤنٹ بھی بنایا جس کا مقصد ڈیم کے لیے پیسے اکٹھا کرنا تھا جس کیلئے انہوں نے اپنی جیب سے دس لاکھ روپے بھی جمع کروائے سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز سے باخبر رہیں تو آتے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم پر سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس جگہ پر واقع ہے تو ناظرین دیامیر بھاشا ڈیم دراصل گلگت بلتستان کے ڈسٹرک دیامیر کی جگہ بھاشا میں واقع ہے جیسا کہ اس کا نام ہے اس کی کنسٹرکشن کے سنگ بنیاد پاکستان کے پچھلے پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی نے رکھی دو ہزار گیارہ میں مگر اس کا پلان مشرف دور میں کیا گیا تھا سن دو ہزار چھے میں جب پاکستان کے لیے پانچ نئے ڈیم اگلے دس سے بارہ سال میں بنانے کا پلان کیا گیا تھا تو اس وقت بھاشا ڈیم سر فہرس تھا دو ہزار آٹھ کی ریپورٹ کی مطابق اگر یہ ڈیم اس وقت ہی شروع کر دیا جاتا تو اس پر آنے والی لاغت ہونی تھی کل بارہ اشاریہ چھے ارب ڈالرز جو کہ بڑھ کے آج سترہ ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈیم کی جگہ اور امپورٹنس کے بارے میں یہ ڈیم گلیشئر سے نکلے پانی پر دریائے سندھ پر بنایا جائے گا یہ ڈیم دراصل تربیلہ ڈیم سے تین سو پندرہ کلومیٹر اوپر گلگت سٹی سے ایک سو پینسٹھ کلومیٹر نیچے اور چلاس سے چالیس کلومیٹر پر پایا جا جائے گا اس ڈیم کی تکمیل کے بعد اس کی انچائی دو سو ستر میٹر تک ہوگی اور جبکہ اس میں پانی کا زخیرہ کرنے کی کنجائش تقریباً اکاسی لاکھ اکر فیٹ ہوگی اور یہاں سے دریائے سندھ کا آگے اخراج تقریباً پانچ کروڑ اکر سلانا ہوا کرے گا جس کی بدولت اگلے علاقوں میں بھی اس پانی پر ڈیم بنانا آسان ہوگا اگر اسے ہونے والے فوائد کی بات کی جائے تو پاکستان کو لاہق بجلی کا بہران تقریباً چار ہزار سے چھ ہزار میگا وارٹ کے درمیان ہے اور جبکہ یہ ڈیم پاکستان کو تقریباً ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ بجلی پروائیڈ کرے گا اس کی وجہ سے انتہائی سستی بجلی بنا سکیں گے اور تھرمل پاور سے بجلی بنانے پر انحصار ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا جو پیسہ انتہائی مہنگی بجلی پر لگتا ہے وہ بج جائے گا اس ڈیم کی تکمیل کے لیے جو زمین درکار ہے اس کے لیے تقریباً 28 عرب روپے کی ضرورت ہے جسے اس علاقے کے جو نو گاؤں ختم کیے جائیں گے وہاں کے لوگوں کے لیے نئے گھر اور کاروبار بنا کے دینا اور باقی ڈیم کے اخراجات ہیں سن 2008 میں اس ڈیم کی ڈیٹیل رپورڈ بنا دی گئی تھی مگر 2012 سے یہ پروجیکٹ آگے نہ بڑھ پایا کیونکہ اس ڈیم کے سپانسرز نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینس لیے تھے اور ورلڈ بینک اور ایشیاں ڈیویلمنٹ بینک نے یہ کہہ کر پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ علاقہ ڈیسپیوٹڈ ہے اور یہاں پر ڈیم تب ہی بنانے دیں گے جب وہ پاکستان بھارت سے نو سی لے گا 2013 میں پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ ازہاگ ڈار صاحب نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے ورلڈ بینک اور آغہ خان ڈیویلمنٹ نیٹورک کو اس ڈیم کے لیے فنڈز دینے پر عمادہ کر لیا ہے اور یہ کہ بھارت سے بھی نو سی مل گیا ہے اور انہوں نے مزید یہ بھی بیان کیا کہ یہ ڈیم اگلے دس سے بارہ سال میں مکمل ہو جائے گا یعنی دو ہزار تیس سے پچیس تک اس کی تکمیل ہو جانے چاہیے نومبر دو ہزار تیرہ میں وابڈا نے یہ بتایا کہ ان کو اس ڈیم کے لیے گلگت بلتستان حکومت اور اسماعیلی کمیونٹی سے پانچ اشاریہ پانچ ارب روپے اور سترہ سو اکڑ زمین بھی دی گئی ہے دو ہزار سترہ میں چائنہ نے اس ڈیم کو مکمل کرنے اور پورے پیسے اپنی جیب سے دینے کی آفر کی مگر پاکستان نے چائنہ کی یہ آفر رد کر دی کیونکہ چائنہ پاکستان کے اس ڈیم کو مکمل خود رکھنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ہونے والی جابز بھی وہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا اس لیے پاکستان نے چائنہ کی یہ آفر رد کر دی جولائی دو ہزار اٹھارہ میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں چیف جسٹس ساکم انسار صاحب نے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے عوام کو آگے بڑھنے کو کہا اور اس ڈیم کے لیے فنڈنگ اکاؤنٹ کھول دیا ایک آخری بات یہ کہ اس ڈیم سے تربیلہ ڈیم کی لائف میں تقریباً پینتیس سال کا اضافہ ہوگا اور اس طرح وہ بھی پاکستان کو نہایت سستی بجلی اور آس پاس کے علاقوں کے لیے پانی کی نہروں کا سبب بنا رہے گا بھاشا ڈیم سے ہم کوئی نہر نہیں بنا پائیں گے کیونکہ اس کی انچائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر نہریں نکالنے کی جو کاؤسٹ ہے وہ ڈیم کی کاؤسٹ کے لگ بگ پہن جائے گی دوہزار پچیس تک ہی پاکستان میں پانی کی شدید ترین قلت بتائی گئی ہے تو اس معاملے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور ویڈیو دیکھ کر مزید جانئے دیکھتے رہیں ونڈرلینڈ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال لکھئے گا اللہ نے گے بان